دوستو آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ واقع ہے یہ ایک قدیم اور مشہور عمارت جس کا نام ہے ایمپریس مارکٹ اس کے اندر ایسا راز چھپا ہے جو کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نہیں جانتے اور اس راز کو آج میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر بہت ساری انفرمیشن ہے سلام علیکم دوستو میرا نام ہے آگا فہد میں ہوں سوشل میڈیا پارک کا ریپورٹر اور آج میں آپ کو جس جگہ پہ لے کر آیا ہوں یہ جگہ ہے ایمپریس مارکٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایمپریس مارکٹ کا ٹاور اور یہ ہے پوری ایمپریس مارکٹ میں اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں جو جگہ کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بیان کیا تھا کہ میں یہاں پر ایک ایسی ویڈیو بناوں گا جو کہ بہت سارے حقائق کی اوپر بیس کرتی ہوگی ایمپریس مارکٹ کی جگہ پر جہاں پر تجاوزات ہٹا دی گئی ہے لیکن میرا مقصد آج صرف تجاوزات کے اوپر بات کرنا نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جگہ جہاں پر ایمپریس مارکٹ بنی ہے یہاں پر پہلے کیا ہوا کرتا تھا دوسرے پارٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس عمارت کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی اور اس میں کیا خرچہ اور کس نے وہ عمارت تعمیر کرائی دوسرے پارٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ یہاں پر دکاندار اس وقت موجود ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے وہ کس حل میں موجود ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو ان لوگوں کی رائے بھی اس ویڈیو کے اندر شامل کر کے دکھاؤں گا تو چلیں دوستو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اسٹارٹ میں میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور یہ دوسرے ویلوگرز اور دوسری ڈاکومنٹیز سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ اس کے اندر ہم تینوں پہلوں کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ یہ زمین یہ زمین کس کی تھی یہ زمین پر کیا بنا ہوا تھا پہلے دوسرے پارٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عمارت جب تعمیر کی گئی تو اس عمارت کا تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا اور تیسرے پارٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو لوگ دکاندار اس وقت موجود ہیں ان کی حالت کیا ہے اور وہ کس کنڈیشن میں ہیں اور وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا اقدام اٹھایا کیا ہے اور بہت زبدست اقدام ہے چیو جسس صاحب کا ہم ان کا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بہت بڑے علاقے میں جو انکروشمنٹ ہوئی بھی تھی اس سے ہمیں نجات دلائی تو چلیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی اس عمارت میں جو سرک پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ جھوٹ پور راجستان سے منگوایا گیا تھا اس خوبصورت عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے تمام ہی آرکیٹیکٹس کو خاص طور پر لندن سے بلوایا گیا یہ عمارت چار سال کے عرصے میں تیار کی گئی اور اس پہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت آئی اس عمارت کی پہچان ایک سو تیس فٹ لمبا ٹاور ہے جس کے چاروں طرف گھڑیال نفس کیے گئے اس عمارت کا نام ملکہ وکٹوریا کے نام پر رکھا گیا حالکہ اس عمارت کا نام شروع میں کیم مارکٹ رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس کا نام ملکہ وکٹوریا کے نام پر امپریس مارکٹ رکھ دیا گیا تھا یہ عمارت ایک بڑا کاروباری مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص تاریفی اہمیت کی حمل بھی ہے اس عمارت کا بہت ہی گہرا تعلق اٹھارہ سو ستاون ایسوی کی جنگ ازادی سے ہے آج اس عمارت کے کربو جوار میں رہتے ہوئے اور اپنا کاروبار چلاتے ہوئے افراد کو بھی یہ حقیقت نہیں معلوم کہ اس عمارت کے نیچے کچھ ایسا دفن ہے جو انگریز حکومت کی صفاقیت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے تقسیم ہند سے قبل امپریس مارکٹ اور اس کے متسن علاقوں میں نوے فیصد عبادی غیر مسلموں کی تھی جن میں برطانوی راج کے اہلکار اور ان کے اہل خانہ اور ان کے علاوہ گوہ اور مدراز سے یہاں آ کر بسنے والے مسیحی پارسی اور بمبئی اور مرادی کے عبادی عباد تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو امپریس مارکٹ کے اطراف میں زارہ تر پارسیوں کی لادتگاہ ہندووں کے مندر کیتھلک عیسائیوں کے چرچ اور اسکولز اور پارسیوں کی جانب سے تعمیر کی ہو گئے ہی پارک اور ڈسپینسیاں بھی نظر آئیں گے دوستوں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ تقسیم ہند سے قبل امپریس مارکٹ میں یہاں کے قبائی اور لوگل لوگل کو دابلے کی زیادت نہ دی امپریس مارکٹ کے مختلف سڑکوں پر وکٹوریا نامی بگیاں چلا کرتی تھی جن پر شام میں برطانوی راج کے اہل خانہ سہر سپارٹو کے سواری کیا کرتے تھے یہ پورا علاقہ نہایت خوبصورت اور صاف صدرہ ہوا کرتا تھا اور اس دور میں امپریس مارکٹ کو کیمپ بزار کہا جاتا تھا سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا اس میں گرامی بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے ابراہیم میمن صاحب آپ کے یہاں پر بیٹھنے کا سبب بھی ہم نے جاننا ہے اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتائیے کہ امپریس مارکٹ کی ہسٹری کیا ہے دیکھیں نام تو ان کا انگریزو کا ہے لیکن یہ ایک ظلم اور ستم کی داستان ہے اس کے پیچھے کیونکہ اس میں ہمارے مسلمان ہیرو اور ہندووں کے بھی ہیرو یہی علاقے ان کو شہید کیا جاتا تھا یہی توف سے اڑایا جاتا تھا یہاں ان کو پھانسی دی جاتی تھی پھر اس کو چھپانے کے لیے اس اپنی اس قتلگاہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے امپریس مارکٹ کی دھائی امپریس مارکٹ بنائی تو پھر اس میں بھی اور لوگوں کو آنے کی پابندی اور لوگ نہیں آسکتے تھے ہندو مسلمان اس مارکٹ میں نہیں آسکتے یہ اس کے کمپاؤنڈ بنے ہوئے تھے بانکیاں بنی ہوئی تھی اس میں دکاندار آکے آرام کرتے تھے دوبیر میں اس کے دکاندار اور مزدور آرام کرتے تھے بڑی اچھی جگہ تھی بڑی خوبصر جگہ تھی دوستو اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی سے اس امارت کا کیا تعلق ہے اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اٹھارہ سو ستاون اسوی میں کراچی میں تائینات برطانوی فوج کے اکیسوی رجمنٹ میں رام دین پانڈے نامی ایک انتہائی محبہ وطن اور ازادی کی جدل جہز سے سرشار ایک سپاہی موجود تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے قیادت میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی کراچی میں بھی ازادی کے متوالوں نے اسی رام دین پانڈے کی قیادت میں ایک منصوبہ تشکیل دیا جس کے مطابق ایک مخصوص رات کو اکیسوی رجمنٹ کی سپاہیوں نے پورے کینٹانمنٹ پر قبضہ کرنا تھا اور انگریزی فوجی افسران کو قتل کر کے ازادی کا بقاعدہ اعلان کرنا تھا لیکن اس رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ مغبروں نے اس منصوبے کی اطلاع انگریزوں سرکار کو دے دی جس کے بعد انگریزوں نے رات و رات رام دین پانڈے اور اس کے ساتھ شریک چودہ باغی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا تیرہ اور چودہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کی درمیانی شب ان میں سے کچھ باغیوں کو جنگ ازادی میں حصہ لینے پر ایمپریس مارکٹ کے مقام پر جو اس وقت خالی میدان ہوا کرتا تھا یہاں سرعام تشدود کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کو فانسی دے دی گئی جبکہ رام دین پانڈے سمیت تین باغیوں کو جنہیں انگریز مرکزی مجرم سمجھتے تھے توپو کے موں پر بان کر اڑا دیا گیا بعد ازا ان لاشوں کے ٹکڑے اکھٹے کر کے ایک گڑے میں ڈال دی گئے جن باغیوں کو فانسی دی گئی تھی ان کے بھی ٹکڑے کر کے اس گڑے میں ڈال دی گئے وہ بیش کے اندر یہ ہے امریس مارکٹ کے بیش میں ایک وارہ ہے وارہ تھا وہاں آگے فانسی دی اور وہی دفن کر دیا اور اس چیز کو چھپانے کے لیے اپنی اس قطرگاہ کو چھپانے کے لیے کہ لوگ پھر لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہیرو کو یہاں مارا گیا ہے مورخین کے مطابق ایمپریس مارکٹ اسی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی جہاں یہ گڑا موجود ہے رام دین پانڈے اور اس کے ساتھیوں کی اس عذیت ناک موت نے اہل کراچی کو اتنا مشتہل کیا کہ انگریزوں کو ان کی امواد کے بعد شہر بھر میں کرفیو نافذ کرنا پڑا اس مارکٹ کی تعمیر کا مقصد لوگوں کی خرید و فروغ اور سہولت فرام کرنا نہیں تھا بلکہ حقیقت اس کے بلکل بررقص تھی ہوا یوں کہ اس واقعے کے بعد مقامی لوگ رات کی تاریخی میں یہاں آتے تھے رام دین اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہاں پر پھول اور گلدستے بھی رکھ دیا کرتے تھے یہ صورتحال دیکھ کر انگریز سرکار کو ایک اور خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ مقام آہستہ آہستہ کو یادگار نہ بن جائے اور کسی نئی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو اور اس نے یہاں پر ایک مارکٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کر دیا جس کا نام ایمپریس مارکٹ رکھا گیا اور یہ کامیابی راہ دور حاضر میں شاید چند ہی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ تاریخی اور کاروباری امارت دراصل رام دین پانڈے اور اس کے دیگر ساتھیوں کی قبر ہے جی تو میمن صاحب آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر ایمپریس مارکٹ کے اطراف میں نو مارکٹیں ہیں جن کی بنیاد انتیس سو ارتالیس انانچاس سے رکھی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ شاب خوضہ شابودک مارکٹ ارتالیس انانچاس سے قائم قائم پجیر ہوئی ہے پھر اس کے بعد یہ انٹا مارکٹ رائی بروڈ مارکٹ پتن مارکٹ پانڈ مارکٹ یہ انتیس سو بھاون میں بڑی ہے پھر اس کے بعد عمر فاروق کی مارکٹ کپڑا مارکٹ یہ انٹیس سو ارتالیس میں حدود میں آئی ہے تو تین تاریخیں ہیں ان نو مارکٹوں تو انٹیس سو ارتالیس میں ہمیں جب جایہ خان کا مہنشانہ لگا تھا تو یہ جگہ ہمیں الاؤٹ کی تھی پیم سی نے اور انتر میں ہم کو یہ الاؤٹمنٹ لیٹر بھی کیا تھا اور انتر سے ہی ہم سے ہر مہینے کرایا لیتے تھے ہر مہینے رسیت دیتے تھے پھر انیس سو تیریانوے سے انہوں نے ہم سے کہا کہ اب ہم آپ سے چھے چھے مہینے کا کرایا ایک ساتھ لیتے تھے تو یونوڑی سے دیکھیں جون تک اور جولائی سے دیکھیں دسمبر تک تو دسمبر 2018 تک کا کرایا ہم بھر چکی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت ساری چیتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں یا نہیں یا آپ مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا بلحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ